بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد رمضان چھینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان چھینہ منکیرہ یوٹیوب چینل میری آج کی ویڈیو فیننشیل اسسٹینٹس کے بارے میں ہے یہ فیننشیل اسسٹینٹس کا پہلا پارٹ ہے اس ویڈیو میں سروس میں وفات پانے والے سرکاری ملازمین کی فیملی کو ملنے والی چودہ مالی انداد اور مراد کے بارے میں بتانے والا ہوں انشاءاللہ ان مراد کی تفصیل پارٹ وائز پوسٹ کروں گا پوسٹ کو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی گئی میل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ سروس میں وفات پانے والے سرکاری ملازمین کی فیملی کے لیے مالی انداد اور مراد کی تفصیل یہ ہے لمسام مالی انداد سیلری اور پینشن رہیش بچوں کی تعلیم کے لیے انداد چار ماہ کی سیلری گروپ انشورس کی رقم مہانہ مالی انداد جی پی فنڈ تجہیز و تقفیر کا خرچہ او ایس ٹی پوسٹ میریج گرانٹ صحت کے متعلقہ انداد بینیولنٹ فنڈ بچوں کے لیے سرکاری نوکری وغیرہ انشاءاللہ ان تمام ٹاپکس پہ ویڈیو باری باری بناؤں گا سرکاری ملازم جو سروس کے دوران یا ریٹائرمنٹ ہونے کے پانچ سال کے اندر اندر وفات پا جاتا ہے تو ان سرکاری ملازم کے اہل خانہ کے لیے سکیل وائز یہ لمسم گرانٹ دی جاتی ہے سکیل ایک تا چار کے لیے سولہ لاکھ سکیل پانچ تا دس کے لیے انیس لاکھ سکیل گیارہ تا پندرہ کے لیے پائیس لاکھ سکیل سولہ تا سترہ کے لیے پچیس لاکھ سکیل اٹھارہ اور انیس کے لیے چونتیس لاکھ سکیل بیس تا بائیس کے لیے چالیس لاکھ کی رقم لمسم دی جاتی ہے سیلری اور پینشن متوفی کے لاوکین کو سرکاری ملازم کی مہانہ سیلری کی اجازت ہوگی اس کے لیے متوفی کے لاوکین کو او ایس ڈی پوسٹ کو کریئٹ کروانے کے لیے عدالت میں کیس لڑنا پڑے گا او ایس ڈی پوسٹ کو کیسے کریئٹ کروایا جاتا ہے اس ٹاپک پہ میں ایک علیدہ ویڈیو پناوں گا متوفی کی عمر ساٹھ سال تک سیلری کے لیے شمار کی جائے گی یعنی اس عرصے کے دوران متوفی کے لاوکین کو مہانہ سیلری جس طرح پہلے مل رہی تھی ملے گی اور متوفی افیشل ساٹھ سالہ پینشن آنے پر فیملی پینشن کا حقدار ہوگا رہائش متوفی کے لاوکین کو سرکاری رہائش کی اجازت حاصل ہوگی سرکاری رہائش کا الارٹمنٹ ساٹھ سالہ پینشن کے آنے تک لاوکین کے پاس رہے گا اس کے بعد متوفی کے لاوکین سے سرکاری رہائش کا حق لے لیا جائے گا درخواست کے ساتھ یہ ڈاکومنٹس لگانے ہیں پی پی او پینشن پیمنٹ آرڈر کی تصدیق شدہ کاپی بھی ساتھ لگانی ہے پی پی او اکاؤنٹ آفیس سے بنے گی میں نے درخواست کا نمونہ شناختی کارٹ کی کاپیاں کیسے کروانی ہیں اس کا نمونہ نو میریج سٹفیکیٹ کا نمونہ بیان ہلفی کا نمونہ الپی سی کا نمونہ بجٹ سٹفیکیٹ کا نمونہ سرویس سٹفیکیٹ کا نمونہ اور آبیچوہری نوٹفیکیشن کا نمونہ بنایا ہے امید ہے یہ نمونہ جات متوفی کے لاوکین کے لیے مددگار ثابت ہوں گے یہ درخواست کا نمونہ ہے یہ اچھناکتی کارٹ کی کاپیاں لگانے کا نمونہ ہے بیان الفی کیسے لکھنا ہے یہ اس کا نمونہ ہے LPC کیسے بنانا ہے یہ اس کا نمونہ ہے یہ لاسٹ پیس سرٹفیکیٹ ہوتا ہے متوفی سرکاری ملازم کی جو لیٹ ٹیسٹ پیس لپ ہوتی ہے اس کا اس فارم میں اندراج کیا جاتا ہے یہ بجٹ سرٹفیکیٹ کا نمونہ ہے جو اتھارٹی نے خود دینا ہوتا ہے یہ سروس سرٹفیکیٹ کا نمونہ ہے یہ او بی چوری نوٹفکیشن کا نمونہ ہے یہ بھی میکمہ افسوس کے لیے جاری کرتا ہے اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس پوسٹ کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کمیٹس باکس میں کر سکتے ہیں دوستو امید ہے پوسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پوسٹ پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ